چہرے کا دھیان تو سب ہی رکھتے ہیں لیکن اپنے ہاتھوں پاؤں کو اگنور کر دیتے ہیں اور جب کسی محفل میں سب لوگیں کٹھا ہو کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کی تنزیہ نظریں ہمارے ہاتھوں پاؤں کی جانب اٹھتی ہیں دین ہمیں فیل ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے لیکن کچھ غلط کیا نہیں ہوتا ہم نے کیونکہ ہم نے صرف اور صرف اپنے ہاتھوں پیروں کا خیال نہیں رکھا ہوتا ایسا کہ ہم نے اپنی فیس کی سکن کا رکھا ہے تو کچھ چیزی سے ریلیٹڈ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ایک ایسی میجیکل پالش جو کہ آپ کے ہاتھوں پیروں کو چند دنوں کے اندر اندر پرائیڈ کر دے گی فیر کر دے گی اور جی آپ کو بہت زیادہ خوبصورت ہاتھ پاؤں دے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو السلام علیکم جی جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹیں کائنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو اس ٹی آئی وائی کو بنانے کے لیے سب سے پہلا انگریڈینٹ تو آپ نے دیکھ لیا ہے جو ہے پوٹیٹو تو پوٹیٹو جو ہوتا ہے یہ آپ کی سکن سے ٹیننگ کو ختم کرتا ہے آپ کی سکن سے کالے پن کو کاٹتا ہے اور آپ کی سکن کو صاف اور شفاف بناتا ہے نیکسٹ آپ نے جو انگریڈینٹ لینا ہے وہ ہے جی ایک ادد ٹیماتر ٹیماتر میں پایا جاتا ہے بہت زیادہ وائٹیمنٹ سی اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے گلوئنگ بناتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ سمپل بھی ٹیماتر کا رس اپنی سکن کے اوپر لگاتے ہیں جیسے کہ کچن میں کام کرتے ہو خواتین ٹیماتر کا استعمال کرتی ہیں تو وہ والا رس اپنے فیس پر لگا لیتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت برائٹ سکن ملتی ہے اور آپ کی سکن کے اوپر سے داگ دبے آہستہ آہستہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہاف ٹیماتر لے لینا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پکڑوں میں کٹ کر لینا ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنی ویجی ٹیبلز کو واش کرنا بلکل نہیں بھولنا کیونکہ ان کے اوپر دھول مٹی لگی ہوتی ہے جو کہ آپ کو فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان بھی دے سکتی ہیں اس سے آپ کی سکن ایکنی کی طرف جا سکتی ہے سکن کے اوپر پیمپلز ہو سکتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر لگی دھول مٹی اور گرد کو اچھی طرح سے دھول لینا ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ انگریڈینٹ ہے جی لیمن لیمن جو ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر سے ٹیننگ کا خاتمہ کرتا ہے سکن کو برائٹ کرتا ہے سکن کو نکھارتا ہے وائٹیمن سی بہت زیادہ مقتار میں پایا جاتا ہے لیمن میں تو خاص بات یہ ہے کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہاف لیمن لے لینا ہے یہاں پر لیمن بہت بڑا تھا اس لئے میں نے ہاف لیا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا لیمن ہے آپ فل یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس کا رس استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو چھلکوں سمیت اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے تو آپ نے سارے انگریڈینٹس اچھی طرح سے نوٹ کر لیا یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ اتنی زبردست ہیں آپ کی سکن کو ایسے برائٹ کریں گی فیر کریں گی رنگت کو نکھار دیں گی آپ نے اس کو ایک مکسی کے جار میں ڈالنا ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی پانے یا ارکے غلاب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ان کا اپنا ہی جوس اتنا زیادہ ہے جس میں یہ بلینڈ ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے ان کا ایک پیسٹ ریڈی ہو جائے گا تو اس طرح کا پیسٹ بن کر ریڈی ہونے والا اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا اب کچھ چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے جو کہ اس کی افادیت کو ایسے بڑھا دیں گی نا جیسے کہ آپ کوئی جادو والی چیز استعمال کرتے ہیں چند دن کا استعمال آپ نے اس کا کرنا ہے اور دیکھ کر حیران رہ جانا ہے ریزلٹ اس کے شاندار سے اس کو جی آپ نے اپنے حساب سے کوانٹی لے لینی ہے جتنا بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اتنا آپ نے لے لینا ہے تو یہاں پر کچھ زیادہ لوگوں کے لیے میں نے بنایا تھا اس لیے مقدار زیادہ تھی تو آپ کو دکھانے کے لیے میں یہاں پر صرف اور صرف اپنے لیے مکسنگ کرنے لگوں اس میں چند چیزوں کی جو کہ آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق بنانا ہے اور استعمال کرنا ہے چاہے تو آدھے آدھے ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں فل آپ نے نہیں لینی تو کوئی بات نہیں ہے آپ نے یہاں پر اس میں ایڈ کرنا ہے ایک عدد فیس واش ایک چمچ کے قریب ہم نے اس میں فیس واش ڈالنا ہے کیونکہ یہ جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر جھاگ بناتا ہے اور سکن کو بہت دیپلی کلین کر دیتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں کوئی شیمپو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہینڈ واش بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اپنے فیس کی اوپر بلکل بھی نہیں لگانا صرف اور صرف ہاتھوں پیروں کا آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ فیس کی سکن بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے بہت زیادہ جیلی گیٹ ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریاکشن کر سکتی ہیں تیز چیزیں ہیں تو ہاتھوں پاؤں کی سکن جو ہے ان سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم نے لے لینا ہے ایک چمچ کے قریب چاول کا آٹا چاول کا پاودر آپ چاہیں تو گھر میں بھی چاول پیس کر ان کا پاودر تیار کر سکتے ہیں چاہیں تو مارکٹ والا لے سکتے ہیں یہ آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے فیر کرتا ہے رنگت کو نکھارتا ہے رنگلز کا خاتمہ کرتا ہے سکن کو ٹائٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن کے اوپر بہت زبردستی گلو لے کے آتا ہے چاول کا آٹا جو ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر سے تھلکے ہلکے سے جو داگ دبے ہوتے ہیں ان کو بھی تیزی کے ساتھ ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور جی آپ نے یہاں پر نیکسٹ انگریڈینٹ لے لینا ہے کوکوناٹ آئل کوکوناٹ آئل آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی ہم نے یہ چیزیں استعمال کیا ان کی وجہ سے اگر کسی طرح کی ڈرائنس ہو جائے گی تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی زبردستی چیز ہے آپ نے کوکوناٹ آئل کے بارے میں سنا ہے یہ کہ آپ کے رنگ کو نکھارتا ہے رنکلز کا خاتمہ کرتا ہے سکن کو موسٹرائز کرتا ہے تو بالوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی سکن کو بھی خوبصورت بنانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے یہاں پر ایک چمچ کے قریب ہم نے کوکوناٹ آئل لے لینا ہے اس سے آپ کی سکن بلکل ڈرائی نہیں ہوگی سکن موسٹرائز رہے گی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ والا جو زبردست پیس بن کر ریڈی ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو آپ نے اپنی فیس کے اوپر استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ اپنے بازوں کے اوپر نیک کے اوپر باڈی پر جہاں بھی کالا پن ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہونے والا اور ہاتھوں پاؤں کے اوپر تو ایسا جادو جگائے گا یہ میں کہتی ہوں ایسا خوبصورت آپ کی سکن کو سوفٹ سمودھ بنا دے گا اس کو آپ نے ایک بار بنانا ہے اور اس طرح سے جی only six ingredients ہیں جو کہ آپ کے کچن کے ingredient ہیں کچھ بڑی مہنگی چیزیں نہیں ہیں ہر ایک کے گھر میں یہ والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں پیروں کو اپنے فیس کے سکن سے میچ کرتا ہوا بنا لینا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر میں یہ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اپنی سکن کے اوپر لگا لینا ہے اور کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مساج کرنی ہے سکن کی اپنے ہاتھوں کے پاؤں کی اپنی نیک کی البوس کی انکلز کی اچھی طرح سے آپ نے مساج کر لینی ہے چاہے تو فل باڈی کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ کو اٹھا فائدہ ہی دینے والا ہے سکن آپ کی برائٹ ہوگی گلوئنگ ہوگی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی جتنی بھی ٹیننگ ہوگی کالا پن ہوگا آپ کی سکن کے اوپر وہ آپ خود غائب ہوتا ہوا دیکھیں گے یہ اتنے پاورفول انگریڈیٹس ہیں کہ آپ ان کو سستہ سمجھ کے بالکل اگنور کر دیتے ہیں آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا اور جو بھی مہنگی چیزوں کی طرف ہمارے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں زیادہ کہ سستی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو مہنگی چیزیں ہمیں زیادہ فائدہ دینے والی ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا اکثر لوگ اپنے پیسے ضائع کر لیتے ہیں کیونکہ جب وہ پروڈکٹ خریدتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ان کی سکن کے اوپر ورک کرے گی کہ نہیں کرے گی ان کی سکن کو فائدہ دے گی یا نقصان تو بیس طریقہ ہے نیچرل انگریڈیٹس اپنے گھر پر آپ ٹرائے کر کے دیکھئے اس کو آپ نے دو سے تین منٹ ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سمپل صاف پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے آپ ہفتے میں اس ٹی آئی وائی کا استعمال دو سے تین بار کر سکتے ہیں اور ایک ہفتہ آپ اس کو ڈیلی بیس پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک سے دو ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کی سکن کس طرح سے آپ کی فیز کی سکن سے میچ کرنا شروع ہو جائے گی اور جو امبیریسنگ آپ کو فیل ہوتی ہے کسی بھی محفل کو اٹینڈ کرتے ہوئے کسی بھی پرگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہ ہاتھوں پاؤں کا کلر بلکل بھی ہمارے فیس کی سکن سے میچ نہیں کرتا اور بہت برا لگے گا تو آپ اس سے بچ جائیں گے ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ہے یہ والا ڈی آئی وائی اور بہت ہی زبرتست تیزی کے ساتھ ریزلٹ دیتا ہے فاسٹ ریمیڈی ہے اس کو آپ لوگوں نے بنانا ہے استعمال کرنا ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ